سرکارِ غوثِ پاک کے والد نے وہ سیب کھا لیا خیال آیا مافی لینی چاہیے دریا کے کنارے کنارے چلے باغ مل گیا سیب کا ٹینیاں لٹکی ہوئی پکے سیب لگے تھے سمجھ گئے اسی باغ کا سیب ہوگا ڈر کتنا تھا ایک سیب کی قیمت دیکھیں ایک سیب کی قیمت آج لوگ غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں ڈکار تک نہیں لیتے کتنے یتیم بطیجوں کو زہر دے دیا گیا تاکہ ان کے حصے کی سمپتی بھی ہمیں مل جائے وہ بھائی یتیم تو نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا گیا خدا دیکھ رہا گیا غریب تو زہر کھا کے مر گیا لیکن حساب اللہ کو دینا ہے حساب اللہ کو دینا ہے عقید مضبوط لکھو حالات کیسے ہوتی میں زیادہ بات نہیں بڑھانا چاہتا ہوں بس چند باتیں غور سے باغ میں پہنچ گئے ایک نہ باغ کی صفائی کر رہا تھا اس سے آپ نے کہا تو باغ کا مالک ہے اس نے کہا نہیں کہا کام کیا ہے کہا مجھے باغ کے مالک سے ملنا ہے کہا کیوں باغ کے مالک کسی سے ملتے نہیں ہیں وہ گوشہ نشی رہتے ہیں اس نے کہا میرا ضروری کام ہے آنے والے نے کہا یعنی سرکار غوثباک کے والی دن کام بتائیے کیا ہے تو آپ فرمانے لگے میں نے بینہ اجازت کے سیب اٹھا کے کھا لیا بینہ اجازت کے سیب دریا سے اٹھا کے کھا لیا بس اسی کے بارے میں معافی کے لیے آئے ہوں اسی کے لیے معافی کے لیے آئے ہوں آج بندہ تھپڑ مار کے کہتا تجھ سے جوہو کر لینا تھپڑ مار کے جوہو کر لینا دیکھ لگا میں تجھے نہیں درے ہیں اللہ کے عذاب سے آپ کہنے لگے مجھے معافی چاہیے خادم گیا آپ نہ ایک جھوپڑی میں عبادت میں مصروف تھے جا کے پوچھا حضور اجازت دیں تو ایک پردیسی ہے نوجوان ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے عبداللہ سومئی سرکارِ غوصے پاک کے نانا کہتے ہیں بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ کوئی سیب اٹھا کے اس نے کھا لیا تھا اس کی معافی کے لیے آیا ہے جب اتنی بات سنینا تو سمجھ گئے آج ایک ولی آگیا ہے اور ایسے خوش ہو گئے جیسے کسی کا برسوں سے انتظار کر رہے تھے کہنے لگے اچھا بھیجو جب حضرت ابو صالح تشریف لائے آپ نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا فرمانے لگے شہزادے کیسے آئے کہنے لگے حضور بس معافی کے لیے آیا تھا کیسے معافی کہا روزے سے تھا کنارے بیٹھ کے افطار کے لیے پانی پیا بھوک لگی سی بارہ تھا اٹھا کے کھا لیا بس ایک تر مجھے سونے نہیں دے گا کہا کیون سا ڈر کہا کہی اگر قیامت میں آپ نے گریبان پکڑ لیا تو میں رب کی بارگاہ ہمیں جواب کیا دے پاؤں گا کہا اسی کی معافی کے لیے آیا ہوں جیسے اتنا کہا گے اللہ اکبر عبداللہ سمعی سمجھ جاتے ہیں وہ آیا گے جس کا انتظار تھا ہمیں کہتے ہیں بیٹے ایسے معافی نہیں ملے گی معافی کی شرط یہ ہے تمہیں اتنے سال تک میرے باگ کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی آپ نے کہا ٹھیک ہے معافی مل جائے گی کہا ہاں آپ نے پھر شرط منظور کی باگ کی رکھوالی کرتے رکھے ایک مدت مقررات تک آپ نے باگ کی رکھوالی کی گئے جب مدت پوری ہو جاتی گئے پھر ٹھٹ کے جاتے ہیں بابا آپ تو معافی دے دیجئے کہا بیٹے مدت پوری ہو گئی گئے آپ کہتے ہیں مدت پوری ہو گئی کہا ہاں معافی چاہیے کہا ہاں کہا اتنے دن اور آپ کو کام کرنا پڑے گا پھر آپ نے شرط مانی گئے جب یہ بھی مدت پوری ہو جاتی گئے پھر جاتے گئے کہا بابا آپ تو معافی دے دو کہا بس ایک شرط رہ گئی ہے اگر یہ مان لوگے تو میں تمہیں معافی دے دوں گا کہا کون سی شرط ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا نکاح کرنا پڑے گا اتنا سنا آنکھ میں آنسو آگئے بابا جی یہ فیصلے ہمارے گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں ہمارا تو کام نقی ہے کہا اگر نقی کر سکتے تو جاؤ پھر آج کے بعد تمہیں سیب کی معافی نہیں ملنے والی آپ کہتے ہیں منظور گھے سیب کی معافی کے لیے ہم یہ بھی کریں گے کہا پہلے سنتو لو بیٹی کیسی گھے کہا بتائیے کہا آنکھوں سے اندھی ہے میری بیٹی ہاتھوں سے لولی گھے میری بیٹی پیروں سے لنگڑی گھے کانوں سے بیغری گھے زبان سے گنگی گھے اتنے نام سنتے جا رکھے گھے سوچ رکھے گھے ایک حسین سے نکاح کرنے کے لیے کاندان کی رضا لینی پڑتی گھے یہاں اتنے عیب ایک بچی میں موجود گھے کہتے ہیں پھر جب چھپ ہوئے کہا کہو کیا ارادہ گھے سیب کی معافی چاہیے کے لگی کہتے ہیں منظور گھے ہر شرط منظور گھے پھر عبداللہ سونگی نے جب نکاح کر آیا گھے کہا کہاں گھے میری بیوی کہاں وہ جو سامنے گھر گھے اسی کے اندر تمہاری بیوی گھے آپ جب دروازے پہ گئے دس تک دی اندر سے سموت خوبصورت لہجے میں آواز آئی تہریں بھی دروازہ کھولتی گھوں آپ پھیر جاتے گھے کہ یہ کون گھے بولنے والا میری بیوی تو بولنا نہ کی جانتی گھے جیسی دروازہ کھولا گھے چاند سے زیادہ روشن چہرہ نگاہوں کے سامنے گھے پری پیکر وجود نگاہوں کے سامنے دیکھ کے حیرت میں گھے سلام کیا جواب ملا واپس پلٹ آتے گھے بابا کدھر بھیج دیا تھا کہا کیوں کہا وہاں میری بیوی نگی گھے وہاں تو کوئی اور بچی گھے کہا کیوں کہا اس کی آنکھیں بھی موجود ہیں وہ بات بھی کرتی گھے وہ تو چل کے آئی گھے ہاتھوں سے دروازہ کھولا گھے مشکرا کے کہتے گھے بیٹے وغی تو تیری بیوی گھے کہا یہ کیسے ہو سکتا گھے کہتے ہیں نہیں بیٹے تم سنو تو شگی میں نے آنکھوں کاندہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک شریعت کے خلاف کوئی چیز نگی دیکھی گھے آج تک غیر محرم کو نگی دیکھا گنگی اس لیے کہا تھا کبھی زبان سے ناجائز جملہ نگی کہا آپ کو میں نے ہاتھوں کے پاکج اس لیے کہا کہ ناجائز کام نگی کیا گئے بیرو سے لولا لمڈا اس لیے کہا کہ غلط طرف چلی نگی گھے یہ باتیں جب سنی گئے کہتے ہیں بابا بتا تو شگی یہ کیوں کیا گیا کہتے ہیں بیٹے آج تُو آیا نگی گھے پرسوں سے تیرا انتظار تھا میں نے کہا تھا مالک بیٹی شان والی دی گھے بیٹا کام ملے گا کہا پاک میرے ہم لے کے آئیں گے اس کو پہلے آزمان لینا پھر انتظار کے ذات تو اس کا نکاح کر دینا کہتے ہیں یہ جو میں نے کام کرایا گھے تُس سے مزدوری نگی لی گھے قیمت نگی لی گھے آزمار آگا تھا دیکھو یہ میری بیٹی کے لیے صحیح ہے کہ نگی بھی کے لیے اس وقت زمین پہ تُس سے زیادہ بہتر کوئی ہو ہی نہیں چکتا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت فیضانِ غوثِ آزم فیضانِ بزرگانِ دین سبحان اللہ ایک سیب کے لیے اندیکے میں کہہ رہے ہیں مجھے لولی بھی پسند ہے لنگڑی بھی پسند ہے آج تو شغا بیٹا اببا سے کہتے تھا اببا کہتا میں نے فلاں چکا رشتہ کر دیا بیٹا کہتا مو بند رکھو لڑکی میں خود دیکھوں گا ہاں میں خود دیکھوں گا اببا کے مو کا توق سوق جاتا یہ سن کر کے تو دیکھے گا بھئی ہاں تم کیا جانے تم ہو اولڈ موڈل ہمیں نیو موڈل تم پرانے دور کی سوچ رکھنے والے اب تمہیں کیا پتا عورت آج کے دور میں کیسی ہونی چاہیے میں نوجوانوں تمہیں مشورہ دیکھ کے جا رہا ہوں مفت میں بہتر مشورہ بتاؤں جب بھی نکاح کرنا ماں باپ کی مرضی سے نکاح کرنا برا نہ ماننا تین گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کر کے کہہ رہا نہیں میں جب پتا لڑکی کیسی ہونی چاہیے تمام مچھر کھا گے پاگل خودتے کی طرح کھجا رہا ہے اببا سے گھرہ مجھے پتا ہے کیسی ہونی چاہیے تمہیں نہیں پتا ارے اس نے چالیس سال ایک عورت کے ساتھ گزارے یہ جانتا کہ اچھائی ہوتی اس میں کیا برائی ہونی چاہیے اور تو تین گھنٹے فون پہ چپک کے کہہ رہا مجھے پتا ہے سن بھئی اگر تجھے تین گھنٹے میں پتا تو ہمیں تیرا بھی انجام پتا ہے چھے مہینے نہیں گزریں گے یا تو طلاب کا توفہ اس کے سر پہ ہوگا یا مدر کر کے تو فریج میں رکھ چکا ہوگا اس لیے آپ سے گزاریش ہے رشتہ کریں تو بزرگوں کی مرضی کے ساتھ کریں اس لیے کہ اگر ایک پرسنٹ کمی رشتے میں ہوتی بھی یہ نا تو اس کمی کو ماں باپ کی دعائیں پوری کر دیا کرتی ہے اس کمی کو ماں باپ کی دعائیں پوری کر دیا کرتی ہے ابھی اپنی مرضی نہیں لگانی ہے کہ بھئی میں اپنی مرضی سے لکھا کروں گا محنس سے باپ پالتا ہے آج ہم پوچھتے ہیں نا کیا کیا اببہ نے اولاد آگے آئی تو پتہ چلا باپ کا کردار کیا تھا آج جب بیٹے نے انگلی تھام کے کہاں اببہ میلے میں جاننا ہے تو پتہ چلا کہ باپ نے ہمیں کیسے پالا تھا معاف کیجئے گا باپ غریبی کی دور میں کندے پہ بٹھا کے میلے لے کے جاتا تھا آج بائیک ہوتے ہوئے ہم اپنے باپ کا بوجھ ہاسپیٹل تک نہیں ٹھوسکتے کائی کی انسانیت ہمارے ہمیں اپنا سگا باپ گرمی کے موسم میں تیرے میرے پیڑ کے نیچے ٹائم کاٹتا ہے اور ہم بیویوں کے ساتھ ایسی فریج کولر میں وہ کہہ رہاں مولوی تعویز دے دے برکت ہو جائے دیکھ تیری پرکت روڈوں پہ پھر رہی ہے تیری پرکت پیڑوں کے نیچے ہے دیکھ تیری پرکت کسی کے سلپ پہ بیٹھی ہوگی جا کے دیکھ تو پہری میں تیری پیٹھی کسی کی پیٹھک میں پڑی ہوگی جا کے دیکھ تو شکی تیری پرکت کسی کے آنگن میں پڑی ہوگی پرکت مجھ سے نہ مانگ ان سے نہ مانگ اگر پرکت چاہیے سوٹ جس آپ نے پوری زندگی ٹوب میں پسینہ بہا کر کے تجھے مجھے چھوانیاں دی گئے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے فریج میں کولر میں واشن مچین کے سارے ایش دے دے خدا کی قسم تو اس کے ایش کا انتظام کر خدا تیری قبر میں تیرے ایش کے انتظامات فرمائے بے سک بے سک ہے نا جتا بڑا بیٹا ہوگی اتنی لہجی بگاڑ کے باقی اببہ آکے کہہ رہے اللہ چار مہمان آرہے تو کہہ رہا شیٹ اپ کیونکہ اس قدھے کو چار انگلیش کے بول آگئے اپنے اببہ سے کہہ رہا شیٹ اپ کیوں کہہ رہا بے وقوب ہو تم تمہیں پتہ ہے مہمان کیسے بڑھائی جاتے ہیں اب باہر جائیے میں دیکھ لوں گا اپنے مہمان ہوگا وہ جانور ابھی تو اتنا بھی بڑا انسان نہ بن سکا کہ اپنے باپ کو باپ کہہ لیتا خالی کوٹ پہنانے سے گتھا ماسٹر نہیں ہو جاتا بے سر اگر اس کے کانوں پہ آٹھ پین لگا دو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا خدا کی قسم انسانیت اگر انسان کے اندر ہے نا تو وہ ہزار شیطان ڈاکٹر پہ بھاری ہوتا ہے انسانیت اصل ہوتی اور وہ ترقی پہ لانت جو ہمیں اپنوں کا بیعتب بنا دے یہ بھی یاد رکھیں جو ہمیں اپنوں سے دور کر دے لانت ایسی ترقی پہ لانت ایسی کامیابی پہ جو ہمیں باپ کا گستاخ بنا دے اللہ سے کسرت نہیں اللہ سے برکت مانگنی ہے کیا مانگیں گے برکت مانگئے کسرت تو یہ ہے پندرہ لاکھ کماتے مہینے میں وہ خرچ سولہ لاکھ ہوتے ہیں بتاؤ بندہ غریب ہے کہ امیر غریب پندرہ کمارا ہے سولہ لاکھ خرچ کر رہا ہے امیر ہے کہ غریب زور سے کیونکہ ہر مہینے ایک لاکھ کا خرز مند ہو رہا ہے وہ بندہ کماتا ہے پانچ ہزار اور چار ہزار خرچ کر لیتا ایک ہزار بچ جاتا بتاؤ بندہ امیر ہے کہ غریب بولے امیر یہ برکت اور کسرت کا فرق ہے بندرہ لاکھ میں بھی گزارانا ہو اسے کسرت کہتے ہیں اور پانچ سو روپے میں دن کٹ جائے اسے برکت کہتے ہیں اپنے رب سے کسرت نہیں برکت مانگو برکت مانگو شہرت نہیں عزت مانگو عزت مانگو اور عزتیں انہیں ملتی ہیں جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کا اعترام سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے اسکولوں کی میرا ٹائم ختم ہو گیا ابھی اور چل رہا ہے ہوتی ہے کہ نہیں سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے آفیس کی کولیجیز کی ان سب کی چھٹی ہوتی ہے تو کوئی وائف کے ساتھ دوستوں کے ساتھ چھٹی منانے جاتا ہے اللہ توفیق دے گر میں پوڑا باپ ہو کھانے پینے کی گنجائش ہو ایک در گاڑی میں بٹھا لے کے نکل مارکیٹ اس سے پوچھ جیسے وہ بچمن میں پوچھا کرتا تھا کیا کھائیں گے کبھی باپ سے کہنا اببا کیا کھائیں گے دکھا کبھی ان کو اببا تمہارے دور میں یہ گولڈنگ نہیں ہوتی تھی اببا تمہارے دور میں یہ آئیس کریم نہیں ہوتی تھی اببا اس دور میں دیکھو اببا بتاؤنا کیا کھاؤگے خدا کی قسم تیرے کھلانے سے خون نہیں تیرا اتنا کہنے سے ہی باپ کا خون بڑھ جائے گا اتنا کہہ دینے سے باپ کا خون بڑھ جائے گا کھالی کہو اببا کھانا کیا ہے روز کہتے ہو نا بیٹے بتا کیا پکے گا روز پوچھتے ہم بیوی کہتی ہے نا کیا بننا ہے پوچھ لے بچوں سے بچے کہتے ہیں ہاں چکن کھانا ہاں منٹن کھانا یہ فرائی وہ فرائی ہم یہ کہتے ہیں کبھی ماں باپ کو بٹھا کے کہا اب آج تم بتاؤ کیا باتیں گا آج جو تم کہو گے وہ پکایا جائے گا کبھی ان کی مرضی سے بھی کھلاو کبھی ان کی مرضی سے بناو اور بیوی سے کہتے ہیں سن بہت سنیے ہر جگہ اپنی چلائی ہم نے لیکن آج کے بعد ہمارے ماں باپ کی چنمی ان کی مرضی سے پکے گا جو یہ کہیں گے وہ کھلایا جائے گا خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں 50% دبائیں بند ہو جائیں گے اگر اولاد باپ کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کر لے ایک ٹوٹا ہوا انسان ایک بچھنا ہوا انسان ایک جنگل میں کھویا ہوا انسان کس کی تلاش کرتا ہے ایک سچے ہم سفر کی ایک ہم درد کی ایک ایسے شخص کی جو اس کا دکھ سن سکی باپ اسی کھوئے ہوئے انسان کی طرح ہے بڑھا پے میں اسی ٹوٹے ہوئے شخص کی طرح ہے باپ جسے دنیا نے چھوڑ دیا ہو وہ چار پائی پہ پڑھا ہے اسے آج تیرے سیب کی ضرورت نہیں تمہارے جوس کی ضرورت نہیں آج اسے تمہارے دو میٹھے بولو کی ضرورت ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرے اببہ کی خدمت میں ایسی دی بات کہہ دیتا ہوں اببہ کی خدمت ہی اگر کرنی ہے نا بڑھا بیٹھا ہو نا وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو آ پیچھے کھڑا ہو کندے دبا کے کہے اببہ انہی کندوں پہ لے کے جاتے تھے نا وہ مسکرا کے تجھے دیکھے گا خدا کی قسم دعائیں ہونے لگ جائیں گی تو کبھی کندے دباو اس کے کبھی تلووں میں بیٹھ کبھی اس کے گلے میں ہاتھ ڈال یاروں کے ساتھ تو کھڑے ہو جاتے ہو بغل میں بغل ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہو یوں بھی لپتا لیتے ہو یوں بھی پکڑ لیتے ہو کبھی باپ کے کندے پہ ہاتھ رکھے کہ اببہ بتاؤ نہ زندگی کا کوئی منظر تمہیں یاد ہے کہنے کی بتاؤ تم نے جوانی میں کون سا بڑا کارنامہ کیا تھا خدا کی قسم دیکھنا جو ایسے سمٹ کے بیٹھا ہوتا ہے جب بچے کہتے ہیں اببہ بتاؤ جوانی کا پھر وہ یوں ہو کہ بیٹھ کے کہتا ہے سن جب میری عمر پچیس سال تھی میں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا جب میں تیس سال کا ہوا میں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور جب بات تعریف کی آئے بابا کہہ کے اس کا حوصلہ بڑھاتا جا اور یہ کہتا جا اببہ یہ تیرا جگر تھا جو تُو نے کیا گے یہ تیرا حوصلہ تھا جو تُو نے کیا گے اببہ ہم سے تیری طرح نگی ہوگا اتنا کہہ کے تو دے خدا کی قسم اگر بڑاپے میں چبانی نظر نہ جائے تو آ کے بات کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ والدین علمہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ وقت تو اپنے باپ کو بیٹھا کر ان کے پاس کبھی پوچھو ان سے حال چال اببہ بتاؤ نہ کیسی کٹ رہی ہے اببہ بتاؤ نہ کیا ہو رہا ہے وہ تمہیں حال دل بتائے گا وہ تمہیں حال دل بتائے گا پھر اس کے ساتھ بیٹھو اس سے پوچھو اس کو سناو اپنی خدا کی قسم پھر جینے کے مزے دیکھو بیٹے بیٹے میرے سامنے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم میں بینہ باپ کے آیا ہے نا ساری باپ والے لوگ ہیں نا الحمدللہ ہے کہ نہیں بھئی سمجھدار بچے بیٹھیں کوئی نہ سمجھ نہیں ہے پھر سر نہیں ہی لانا ہے زبان سے بولنا ہے کہ نہیں سارے باپ والے لوگ ہیں نا اللہ نے سب کو باپ کی نعمت سے نباز آئے یہ الگ بات ہے کچھ قبرستان میں آرام کر رہے ہیں کچھ بستر میں آرام کر رہے ہوں گے لیکن سارے باپ والے لوگ ہیں جانتے ہو جس کا باپنا اپنی کٹھنائیہ گنایا کرے اس بیٹے پہ لازمے وہ اور زیادہ سمٹ کے اپنے باپ کے پیروں میں بیٹھے آج تمہاری جیب پہ میڈل لگ گیا نا آج تم شان والے ہو گئے نا لیکن باپ کے آگے کچھ نہیں باپ کے آگے کچھ نہیں وہ کبھی تم کہو نا ابب بتاؤ نا گھر کا خرچ کیسے چلتا تھا وہ یہ کہنا یار تمہارے دور کی تو بات الگ ہے ہم نے تو یار رکشے چلا کے بس پیٹ پالے تو اس کے قدموں میں بیٹھ کے کہ اببہ آج جو یہ کلم کا دور ہے نا یہ تیرے رکشے کا کمال ہے اس کامیابی کو بھی باپ کی مزدوری پر ڈالو کبھی کبھی نا بیٹے کہہ دیتے ہیں تمہارے رکشے کی وجہ سے ہم زلیل ہوئے تم نے کیا ہی کیا ہے رکشہ چلانے کے لئے وہ بھائی جب باپ پسینے میں ڈوب کے گھر آئے نا مزدوری کا پیسہ لے کے اور پسینے میں کبڑے بھیگے ہوں اسے مزدور کہہ کے زلیل نہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ اببہ احسان ہے کہ تُو ہمیں پال رہا گئے شکر ہے تیرے کبڑے محنت کے پسینے میں تو بھیگے ہیں لیکن کسی کے حرام کے خون میں بھیگے ہوئے نہ دیئے ہیں تُو نے ہمیں چٹنی کے کھلائے گئے یہ اس سے کہہ خدا کی قسم آج اس نے ایک روپے محنت کی گئے کل وہ تیرے لگے ڈیڑھ روپہ محنت کر کے لے گئے لیکن ہم نہ نکم میں ہو گئے ہم نے باپ کی محنت میں پانی پیر دیا اور یاد رکھیے گا میں آپ کو بتا دوں لوگ پوچھتے ہیں وظیفہ وظیفہ ایک سیدھا سا وظیفہ ولی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لیا کرو ولی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لیا کرو ماں باپ دعائیں کر دیں تو اللہ بچوں کو ولی بنا دیا کرتا ہے بچوں کو اللہ تھگے نہ پھلو بھی میں تو پہلی منع کر رہا تھا لیڑ گھنٹے گی سوئی نہ لے جائیں ماں باپ کے دعائوں سے اللہ بچوں کو زور سے ولی ولی بنا دیتا ہے یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی جو ہم دس سال کے سجدوں سے نہیں پاتے نا وہ ماں کے دو آنسوں دے دیتے تھے دو آنسوں دے دیتے تھے فرق ہے لینے والا ہونا چاہیے لینے والا ہونا چاہیے ان کے قدموں میں بیٹھو ان کی جوتیاں اٹھاؤ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے سرکار بغداد پڑھیں آپ تاریخ جانے لگے ماں نے کیا کہا بیٹے عبدالقادر جا رہے ہو جی امی کہا ذرا ہاتھ میں ہاتھ دو تو کہا لو ہاتھ میں ہاتھ دیا کہنے لگی بیٹے وعدہ کر کے جا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا خدا کی قسم یہ ماں کی زبان تھی جھوٹ نہیں بولے گا ماں وعدہ کرتا ہوں نہ آج تک بولا ہے نہ آج کے بعد کبھی جھوٹ بولوں گا یہ وعدہ آج ہی سے لیے لیا گیا اب تک تو ماں کے سامنے تھے اب ماں کی نظروں سے اوجل ہو رہے تھے ماں وعدہ لے رہی ہے ایک جھوٹ کتنی برائی کے دروازے کھولتا ہے یہ سرگار غزپاک کی امی کا وعدہ بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا وعدہ لیا عبدالقادر جھوٹ نہ بولنا یہ وعدہ لے کے چلے چوروں نے پکڑا لوٹا سب کو آپ کے پاس بھی آیا چھانبین کی نہیں ملا چلا گیا بادشاہ نے پوچھا جو ڈاکو کا سردار تھا سب کچھ لے آئے کہا ہاں کہا کوئی بچا تو نہیں دیکھنے کا ایک بچہ بچائے ہم نے تلاش کیا تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ بتا رہا اس پر چالیس سکھیں سونے کے ہم نے سارے چھان لی اس نے کب بلا کے لاؤ سرکار غزپاک تشریف لائے ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹے کیا ہے تمہارے پاس کا سونے کے سکھے کا کتنے کا چالیس کا کدھر کا میری ماں نے میری صدری میں سل دیئے تھے صدری کا بند ٹوڑا گیا سکھ کے کھن کھن گھرے ڈاکو کا سردار کیا کہتا ہے بیٹے جھوٹ بول کے بچا سکتے تھے میرے غزپاک کیا کہتے میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے وعدہ لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے اگر میں جھوٹ بول دیتا پیسے بچ جاتے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ تو ٹوٹ جاتا نا غزپاک فرماتے ہیں کہ ایسے چالیس ہزار سکھ کے قربان لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا جیسے اتنی بات کہی ہے ڈاکو کے سردار نے توڑ کے کہا تھا شہزادے بتا تو شہی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے فرماتے میں مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں عسنی حسینی سید ہوں جیسے اتنا کہا گئے اس نے قدم پکڑے کہنے لگے شہزادے ماں فی چاہتے گئے دکھتیاں ہمیں توبہ کرا دیجئے کہا کیوں کہا ہم یہ سوچ رکھے گئے تمہیں ماں کا وعدہ یاد ہے ہم گناہگاروں کو خدا کا وعدہ یاد نہیں اللہ سرکاروں سے پاک میں توبہ کرائی ڈاکوہ کے سردار کو تو جو پیچھے والے لوگ کے نامکتدی اس کے کہتے ہیں جب پیر صاحب جنت میں جائیں گے تو پھر ہم بھی دو جائیں گے اس داد کے ساتھ وہ بھی توبہ کر کے غوث پاک کے ہاتھ پہ پھر تائیب ہو گئے فرمایا گیا جتنے لوگوں کو بغداد والے نے توبہ کرائی تھی اللہ نے سب کو ولی بنا دیا تھا سب کو ولی بنا دیا تھا یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے تو میرے بھائی ماں ماں ہوتی ہے چاہے وہ غوث پاک کی ماں کیوں نہ ہو ماں تو ماں ہے چاہے میرے نبی کی ماں کیوں نہ ہو کہ آقا نے نہیں کہا کاش میری ماں ہوتی میں مسجد نبی کے مسلح پہ ہوتا وہ حجرے کے اندر ہوتی کہتے ہیں میں نماز پڑھاتا ہوتا سور فاتح کی تلاوت کرتا ہوتا دھیرے سے پردہ سرکتا اندر سے میری ماں کی آواز آتی بیٹا محمد میری بات سنجا آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا مسلح چھوڑ دیتا توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا صحابہ نے کہتا آقا بندگی چھوڑ کے بندگی کے پاس کہتے ہیں ہاں صحابہ کہتے ہیں آقا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے کوشش یہ کرنی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں انساءاللہ ناراض ہوگے ان کڑوی باتوں کو سن کر کے میں جنت باٹنے نہیں آیا نا اور میں باٹ بھی نہیں سکتا میرے باپ کی نہیں جنت رسول پاکتی ہے ہر اس شخص کو جنت ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے گے اور مصطفیٰ اسے چاہے گے جو مصطفیٰ کو چاہے گا ہاں اس لیے میری گزاریش آپ سے رویہ درست کریں اپنے لہجے اچھے کریں حرام کے لکموں سے بچیں حلال کی طرف بڑھیں کوشش یہ کریں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی ضرورت ہے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے ہمارا رب ہماری ضرورتیں سنے گا وہی سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے وہی دینے والا ہے اگر توائیں قبول نہیں ہوتی ہیں آسان طریقہ میرے امام نے بتایا کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ قواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيْهْ قَاتَمْ ہے عجب نشانِ عاظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہ بھائی نوجوانوں بچوں بزرگوں مصیبت آ جائے حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا گئے اپنے رحمان کی طرف ہاتھ بڑھانا گئے اپنے رب کی طرف ہاتھ بڑھانا گئے اگر تک جائیں آپ فتوں سے گھر کے بیٹھ جائیں تو پھر پیبس نہیں ہونا گئے پھر قریم رب کو آواز دینا پھر دیکھنا تجھے پکارنے میں دیر لگے گی اس کی طرف سے مدد کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے مدد کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے لیکن رویہ ہی الٹا پیٹ میں درد اٹھے گا کہہ رہا ہائے مئیہ پھر مئیہ آگئی تو کہہ رہا ہائے ڈاکٹر دکٹر نے کہا پسٹ ہو گیا اب نہ بچے گا تو کہہ رہا یا اللہ یہ جو بعد میں آیا نا یا اللہ یہ پہلے آنا چاہیے یہ پہلے آنا بس اتنا بدلنا ہے اپنے کو جب درد لگے چوٹ لگے نقصان ہو تو یا اللہ سب سے پہلے زبان سے نکلنا چاہیے تم پہلی تکلیف پہ اپنے رب کو آواز دو خدا کی قسم وہ ایسا قادر متلق ہے ایسا قادر متلق ہے کہ کسی طبیب کسی دوا کسی حقیم کسی عقل مند کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ اپنے کرم سے تمہیں لمحوں میں شفاعتہ فرما دے وہ بہت بڑا نام سنا ہوگا اپنے حضرت ابراہیم بن ادھام سنا ہے نا ہے اتنے بڑے اتنے بڑے رتوے والے کہ بادشاہ تھے اپنے وقت کے بادشاہ لیٹے ہوئے اپنے محل میں تو اچانک دھب دھب کی آواز آئی خیال آتا کہ ہم بھی رب کو راضی کریں تک دک کی آواز آئی پوچھا کون ہے آواز آئی کہ ہم میں کیا کر رہے ہو کہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ چھت پہ اونٹ کہنے لگے تو کیا ہوا اونٹ گم گیا ہم اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہا چھت پہ چھت پہ تمہیں اونٹ مل جائے گا تو انہوں نے کہا سنو اگر ہمیں چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا تو تمہیں بھی تو ان بستروں پہ خدا نہیں مل سکتا ہے اونٹ تلاش کرنے کے لیے جنگل جانا ہے تو پھر تمہیں بھی یہ شاہی دیواز بستر چھوڑ کر اب کو تلاش کرنا پڑے گا چھوڑ دیا سب لات مار دی ٹھوکر مار دی جنگلوں میں نکل گئے اللہ اللہ کرنے لگے آپ کے مامو آپ کے مامو حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس گئے آپنا نا ایک پھٹا ہوا کپڑا اپنا سل رہے تھے سوئی سے سنے دیکھ رب کتنا عظمت ہو والا ہے سل رہے ہیں اپنا کپڑا وہ کہہ رہے ہیں نا مامو پہنچ گئے سلام علیکم وعیش سلام کیسے بس اپنی گدری سل مامو نے کہا کتنے اچھے دن تھے جو شاہی لباس پہنتے تھے تو آج رہتا تھا خادم کھڑے رہتے تھے کیا ملا تمہیں ٹھکرا کے بادشاہر آج یہ پھٹے کپڑے سل رہے ہونا کیا ملا کیا ملا آپ نے اتنا سنانا کہ پوچھنا چاہتے ہو مجھے کیا ملا کہا ہاں آپ نے جو سوئی ہاتھ میں تھی دریہ میں پھینک دی کلے سوئی تھی اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھا اب سلے کا کائس ہے فرمانے لگے ٹھہرو آواز دیتے ہیں مچھلی ہو ذرا سوئی لے کے آؤ جب اتنی آواز دینا تو ساری مچھلیاں ہر مچھلی کے موں میں ایک سونے کی سوئی موجود تھی سبحان اللہ کہنے لگے مامو دیکھو سب کے موں میں ایک سونے کی سوئی کہنے لگے یہ نہیں چاہیے میری سوئی لاکے دو ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کے آئی اس میں تھاگہ بھی موجود تھا آپ نے فرمایا ہاں یہی میری سوئی ہے کہنے لگے سنو جب تخت میں بیٹھتا تھا تو صرف زمین کے چلنے پھرنے سمجھنے والوں پہ حکومت تھی جب سے رب کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی ہے جب سے رب کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی ہے رب کے غونے کے عادی بنے فتاہ کی قسم وہ اپنے کرم سے تمہیں ولی بنا دے گا ولی کہتے ہیں اسی کو ولی کہتے ہیں جو اللہ کا ہوتا ہے وہ بات یاد آگئی ایک نہ دیوانہ گزر کے جا رہا دیوانہ گزر کے جا رہا تھا بارش کا موسم کسی نے دیکھا مجروب جا رہا اس نے کہا ہو بھائی دودھ پیلو گرم گرم دودھ پیلو پیا چل دیئے شکر ادا کیا آگے چلے وہ کھڑاؤ پہنڈ رکھی تھی دیوانے میں ہے نا تو چھپ چھپ کر کے جا رہے تھے ایک دیوانہ اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھ کے گلچنرے اڑا رہا تھا اس کے پیر کی چھینٹ نا دیوانے کے اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ آگئی اس نے کہا پاگل دیکھتا نہیں ہے اس نے کہا میڈم کیا ہوا جو اس کا محبوب تھا کہا کہ اس نے میرے کپڑوں پہ گندگی ڈال دی تو محبوب تھا اس کا اوور ایکٹنگ بھی کی توڑا سا اٹھا اور دیوانے کے تھپڑ مار دیا دیوانے نے آسمان کی طرف دیکھا کہنے لگا شکر مالک تیرا کبھی بیٹھا کے دودھ پلاتا گئے کبھی تھپڑ لگواتا ہے کبھی دودھ پلاتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے ابھی چند قدم چلا تھا یہ تو گزر گیا وہ اٹھی اپنی جگہ سے چلی گری اور مر گئی مر گئی کسی نے کہا کہ جس کے تھپڑ مارانا اس نے بددعا کی تھی لوگ دوڑے پکڑ کے لائے کہنے لگے تُو نے اس کے لئے بددعا کی تھی اس نے کہا نہیں کہا پھر یہ مر کیسے گئی کہا سیدھی سی بات حساب برابر ہوا کہا کیا کہا جب میرے پیر سے کیچڑ اچھل کے اس کے محبوب کے اوپر پڑی تو اس کو برا لگا اس نے مجھے تھپڑ مارا اور جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر میرے محبوب کو برا لگ گیا اس نے اپنی حیثیت سے بدلہ لیا اس نے اپنی شان کے مطابق کام کر دیا اس نے کہا چھگڑا کوئی نہیں حساب برابر ہے حساب برابر ہے یہی حضرت علی فرماتے کہ جب بھی تمہارا مقابلہ کسی غریب سے ہو تو اللہ سے ڈرنا غریب سے ڈر جانا کمزور سے ڈرنا پھلے طاقتور سے منٹرنا کسی نے کہا تھا علی کمزور سے کیوں ڈرنا طاقتور سے ڈرنا سمجھنا آتا ہے کمزور سے ڈرنا سمجھنا نہیں آتا تب حضرت علی نے کہا تھا سنو جب طاقتور پر تم طاقت دکھاؤ گے تو وہ اپنی طاقت سے بدلہ لے لے گا لیکن اگر تم کمزور پر طاقت استعمال کرو گے تو وہ بدلہ خود نہیں لے گا اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے کون لیتا ہے اللہ لیتا ہے اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنا کبھی کسی کا دن نہ ٹوٹ جائے کبھی کسی کی آہ نہ لگ جائے اور بھائی شان سے جی لینا کی کافی نغیق ہے یہ جنازے کے کندے بھی بڑے اہم ہوا کرتے ہیں جنازوں میں چلنے والے لوگ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں خالی پھیڑ بڑھا لینا کافی نغیق ہے ان کے اندر ہم دردوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کسی کو اتنا ستا کے نہ جانا کہ تیرے جنازے میں ہستا ہوا جائے اور وہ یہ کہے اچھا ہوا مر گیا اگر کسی نے اتنا کہہ دیا اللہ قیامت میں تیرے بغل میں کھڑا کر کے کہے گا بتا کیا دل دکھایا تھا جو اس نے تری موت پہ خوشیاں منائی تھی کوئی بچانے والا نگی ہوگا اپنے مرنے کے بعد ایسے غالات چھوڑ جانا تاکہ غریب رو کے یہ کہہ سکے مالک آج کے بعد شہارہ کون بنے گا پوکوں کو کون کلائے گا پیاسوں کو کون پلائے گا ایسے لوگ چھوڑ جا تیرا تیجہ ہو نہ ہو تجھے پخشوانے کے لیے قبر میں مصطفیٰ آ جائے اصل یہ ہے لہد و عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اس لیے اپنے مرنے کے لیے تیاری کر لیں ارے ہم تو مر جائیں گے ہمیں کیا دیکھ رہاں نہیں بڑی غیرت آتی بڑی غیرت آئی بہت غور سے یہ بات سننے میں کئی بار ایسا ہوتا اببہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے بیٹا کہتا بھائی میرے اببہ نے کسی کے پیسے لیے تو بتا دو میں دے دوں میں دے دوں گا اببہ کی قبر پہ کھڑے ہو بھائی میں اس مائک کی وجہ سے اپنی روٹیشن پر نہیں بول پا رہا ہوں شجرت تو قطع نہیں پڑ پا ہوں بینہ مائک کے پڑ دوں کیونکہ مائک جو ہے نا جب میں اپنی طاقت میں آ رہا ہوں تو یہ بالکل دوا دے رہا ہے یہ تھوڑا سا یہ جسٹب ہو رہا ہے نا وہ ان کی کمی نہیں ہے تھوڑا مشینری ایسی ہے آپ نے تھوڑا سا زیادہ ہی سستہ کر لیا ہے نا جب جلسہ بڑا کیا کرو نا تو سیٹنگ صحیح نہیں ہو پائی شاید میں اپنی میں اپنی خود روٹیشن پر جس لیہ میں میں بات بولتا ہوں بولی نہیں پا رہا ہوں تھوڑی دیر بولتا ہوں آپ کو سمجھانا بند ہو جاتی ہے نا ہے نا بس توجہ کرنے تھوڑا سا ذرا بول دیں سبحان اللہ میں نے کیا بات کہی ابھی آپ سے اپنے جنازے میں ایسے لوگ چھوڑ کے جانا جو تیرے مرنے کے بعد تیرے نہ ہونے کا حساس کریں تو زندگی زندگی تیرے جانے پہ اگر کسی نے جشن منایا تو پھر کوئی زندگی زندگی نہیں کئی باروں ہوتا اببہ کی قبر پر کڑھو کہ بیٹا گھڑا میرے اببہ نے کسی کا کچھ لیا ہو تو بھئی آتو مہنگ لو یا معاف کر دو بتا تیرے اببہ نے تو ایک نالی کے اوپر ایک غریب کے پپڑ مارا تھا اس کا حساب کون دے گا جو ایک غریبان کا غریب کا غریبان پکڑ کے باپ نے دکہ دے کے کہتا ہو کات کیا کہ تیری تو تمہیں کیا لگتا آج بیٹے کی معافی سے باپ معاف ہو جائے گا جب باپ کی قبر پر کھڑے ہو کے بیٹا کہتا ہے اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو میرے باپ پہ آ کے لے لے تو میرے بھائی کوئی بیٹا نہیں دے پائے گا جب پیٹا کہتا مشیط کا نقیب کہتا ہے آج تیری معافی سے اس کی معافی نہیں ہونی گا ہم نے بار بار اس کو ڈر آیا تھا بار بار اس کو بتایا تھا قبر میں آنا گا آج ہی آ چکا گا اب تیری معافی سے اس کا کچھ نہیں ہونے والا گا آج ہم اس سے ایک ایک بات کا گن گن کے حساب لیں گے پھر قبر کے اندر رکھا جاتا گا خدا کی قسم بیٹے پریانی کھاتے ہوتے ہیں یار پریانی اڑاتے ہوتے ہیں اس وقت باپ پہ مشکل کی گھڑیا ہوتی ہیں او میرے نوجوانوں اپنی زندگی میں کسی کا حق تھا کے نہ جانا کسی کا لے کے نہ جانا اس انتظار میں مت جانا کہ بیٹا معافی مانگ لے گا نہ سلو چکا دے گی کسی کے چکانے سے کچھ نقی ہوگا اگر دل دکھایا گئے چیتے چی معافی مانگ لو اگر بندہ معاف کر دے گا تو خدا بھی مانگ فرما دے اے سکبیس یہ لازم ہے ہم سب کے لئے آخرت کی تیاری کریں ضروری نہیں یہ بڑھا پہ مموتا ہم نے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہم نے دس سال کے بچوں کے جنازے اٹھائے ہم نے چھ مہا کے بچوں کے جنازے دیکھے آج ہماری عمریں پہتیس چالیس پچاس ہو گئی ہم نے تو کوئی اتنا بڑا الگ سے سجدہ نہیں کیا تھا جو اس نے اتنی لمبی عمر کا توفہ دے دیا وہ ہمیں بھی تو چھ مہینے پہ مار سکتا تھا ہمیں بھی تو آٹھ سال کے عمر میں ختم کر سکتا تھا ہمیں ماں کے پیٹ سے مرتبہ پیدا کر سکتا تھا لیکن احسان ہے اس نے زندگی دی ہے تو اس کا احسان مانو اس زندگی کا قرض یہ ہے کہ لمحہ لمحہ اپنے رب کو یاد کرو سانس سانس مصطفیٰ پہ درود پڑو اور یہ اعلان کر دو تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نلغ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے ٹھیک ہے جی میری بات مکمل ہو گئی ہے اللہ بزرگو کا صدقاتہ فرمائے بھائیوں کی فرمائیش ہے شجرہ پڑھ دوں اپریٹر صاحب سے گزاریش ہے شجرہ پڑھنا ہے تھوڑا سا اس کو آواز دے دو اگر ہے اس میں تو ورنہ تو پھر اسے اٹھا کے لے جا کے رکھ لو میں بینہ مائک کے پڑھ لیتا ہوں ذرا بول دو شبان اللہ زور سے زور سے پھان اللہ کبھی پکڑ کے میں لے جائے اس تبولو کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے اگر محفل میں موت آ بھی گئی نا تو سنیں وہ کہا تھا کسی نے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہو گی ایسی اسے زندگی ملی ہے ہے نا یہاں مرنے والے بھی انشاءاللہ مدینے میں جا کے آنکھ کھولیں گے پہلی بات تو مدرسہ حضور کا گھر ہے پھر حضور کی محفل ہے نا حضور کی محفل لگ جائے اور خواب آیتا ہے نا تو پھر حضور ہی تشریف لگتے ہیں حضوری تشریف لاتے ہیں ذرا بول دیں بچل کے سبان اللہ اے بان اللہ جو زبردستی کھانا کھلانے کہہ رہے تھے ہیں نہیں ہیں سارے لوگ ابھی گئے تو نہیں ہے نا کمیٹی بالے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو ساتھ دینا ہے جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں نا تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے بات صحیح رہتی ہے ساں جب مولوی اشارہ کرے سمجھ تو مولوی کی تانس گھٹ رہی ہے اگلی سانس لینا چاہتا ہے اسی بیچ میں آپ کو زور سے کیا بولنا ہے اتنی زور سے تو وہ بول دیں جو سننا چاہتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں پھر اتنی سستی سے بولیں سبان اللہ تو جب آپ اتنی زور سے سبان اللہ کو گے تو میں اس کی آرمہ سانس لے لوں اللہ چاہے گا آپ کو نیکی مل جائے گی اور وہ بڑا کریم ہے جب آپ کو دے گا تو پھر ہمیں بھی اتا کر ہی دے گا ہے نا تو ہاتھ کا اشارہ ہوگا پھر کیا بولنا ہے آپ کو سبان اللہ یہ ادھے کو تم چیرمین ہو یہ زمیدار لوگ ہیں اور یہ تو تخت نشین شہنشاہ لوگ ہیں ہے جی ہم چیرمین ہیں ٹھیک ہے تو زمیداروں سے لے کے چیرمینوں تک چیرمینوں سے لے کے دربانوں تک دربانوں سے لے کر کے تخت نشینوں تک سبھی سے گزاریشیں میرا ساتھ دیں گے اور محبت سے بولیں گے سبان اللہ کئی لوگ تب بھی ایسے گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلہ مار دیں گے مرضی ہے تمہاری میرے بھائی نے کہا اس نہیں پڑھ رہا ہوں شجرہ ورنہ قطعی نہیں پڑھ رہا اتنا تھک گیا ہوں بولیں ذرا ان میں ایک بات بتا دوں میں نماز کی نیت نہیں باندھ رہا ہوں کبھی سوچ رہے ہوں ترابی میں کیا ہوتا ہے حضرت بندرہ پارش شبینے میں کبھی کبھی ہوتی تھی نا تو امام صاحب نے نیت باندھ لی اپنا آپ حقہ لے کے بیٹھ دینا لی جب تک رکو چل لیا تب تک حقہ چل لیا رکا ہے حقہ بے گا رکو تو یہ نیت نہیں ہے میری نماز کی کہ تم چھپ جاؤ گے میں چلتا ہی رہوں گا تم سبحان اللہ کہو گے تو آگے چلوں گا مرنہ وہی نیت توڑ دوں ٹھیک ہے جی ذرا بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی اور سلامت رہو دو بج گئے ہیں لیکن لگ نہیں رہا دو بج رہے ہیں دو گھنٹے اور بول لوں کل لوں دو گھنٹے اور تکریر ایدھر والے لوگ سوچ رہے ہیں گھر پہ پٹائی پکی ہے بتا کے ہی نہیں آئے ہائے میرے بھائی سلامت رکھے اللہ تمہیں یہ محبت ہیں دیکھو تقریباً سوہ چھسو کلومیٹر کا سفر کر کے آپ تک آیا ٹرین سے نہیں فلائٹ سے نہیں اپنی گاڑی سے تھکا ہوا تھا آپ نے اس محبت سے سنا کہ تھکن کا احساس ہی ختم ہو گیا اب اس محبت سے آپ کو شجرہ سننا ہے کہ مجھے لگے ہی نہیں میں تقریر کر چکا ہوں گا بولیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش دیکھو کیمرے والوں پر قطعی امید نہ رکھی یہ جلسے میں نہیں یہ بیجنس میں آئے ٹھیک ہے جی جلسہ تمہارا اور میرا ہے ہاں پھر آپ کو میرا ساتھ دینا بولیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کہنا ماشاء اللہ سلامت رکھے کچھ لوگ ابھی یہ سوچ رہے کہ یہ مول بھی کرے گا کہ ہم آ رہا ہوں تمہاری دوڑے آجا ہوں آجا ہوں نیچے کو آقا ہی نیچے بولیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کہنان کہنان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے عدریس عدریس کے بیٹے متوشک مدوشی کے بیٹے لبکنیک نام لبکنیک نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلات زلات کے بیٹے شالق شالق کے بیٹے آبی رابیر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخن ناخر کے بیٹے تارک تارک کے بیٹے عبرقیم خلیل اللہ عبرقیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمائل زبیخ اللہ اسماعیل زبیغ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے وام حوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے صابی صابیت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ الساہ علیہ الساہ کے بیٹے عود عود کے بیٹے عفوا عفوا کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے محید محید کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیہ علیہ السلام کے بیٹے سبحان اللہ ایلیاز کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کھاپ کھاپ کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاف کلاف کے بیٹے قوسائی قوسائی کے بیٹے اپتے مناف اپتے مناف کے بیٹے حاشم گھیں حاشن کے بیٹے عبد المتالب گھیں عبدالمتالیب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت علمائی اہلِ سننہ علماء مختی حمد رضا صاحب قبلہ بس جو ہوئے اغلاعتم کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ اللہ محمد استغلاللہ ربی من کل دنبی و توب علی یہ جلسے نور زندہ بات پا اندباد وما علینا اللہ البلا صلاة دو سلام سے پہلے شاعر اسلام جناب محترم سعید اختر صاحب کی بلا کا یہ کلام ہوگا آپ بیٹھ رہیں تشریف تک سلام سے پہلے آپ پہلے شاید